نمشکار دوستو میں ہوں پرتیک سواغت ہے آپ سبھی کا میرے چینل پر اگر آپ کے پاس بھی کسی ایکسیڈنٹ کا فوٹو یا ویڈیو ہے تو پلیز ساری ڈیٹیلز کے ساتھ میرے ایمیل فیس بک یا پھر انسٹرگرام پیچ پر شیئر کریں اس کا سب سے پہلے آپ یہ ڈیش کیم فوٹیج دیکھئے یہاں پر ہوا کیا کی سر اپنے کار سے NH3 سے ہوتے ہوئے اندور سے واپس خرگون کی طرف لوٹ رہے تھے تب ہی اچانک ان کے سامنے رونگ سیڈ سے یہ بائک والا آ گیا ویڈیو میں آپ صاف دیکھ سکتے ہیں کتنے خطرناک طرح سے اور کتنے تیز رفتار میں یہ نکلا ہے اب اس کو تھوڑا سلو کیا جائے تو یہ بھی دکھائی پڑ جائے گا کہ یہاں کتنا بڑا ایکسیڈنٹ ٹلا ہے سب سے پہلے ہی آگے چل رہے بولیرو کے سامنے آیا تو اس کے ڈرائیور نے اسے بچانے کے چکر میں گاڑی کے سٹیرنگ کو لیفٹ موڑا اور خود بغل میں چل رہے ٹرک میں لڑنے سے بچا پھر پیچھے ہونڈا والے نے اور پنگت جی نے بھی ٹائم لی کٹ مارتے ہوئے ان کو کسی طرح بچایا ہے ابھی تھوڑا سا بھی کچھ ادھر ادھر ہوتا تو ان کا بہت ہی بڑا نقصان ہو سکتا تھا ساتھ میں گاڑی والے بھی بینا وجہ پیچھ جاتے لیکن ان لوگوں کو کہاں فرق پڑھنے والا کانفیڈنس دیکھئے مین ہائیوے پر اتنے تیج رفتار میں وہ بھی بینا ہیلمٹ کے اور یہ چیزیں ہر جگہ دیکھی جاتی ہیں بڑا شہر ہو یا پھر کوئی رورل ایڈیا ہر جگہ لوگ رونگ سائیڈ میں چلتے ہی چلتے ہیں اور انہیں یہ پتا بھی ہوتا ہے کہ اس کا کیا نقصان ہو سکتا ہے لیکن اس سے کوئی مطلب نہیں واقعی میں گورنمنٹ کو تھوڑا سٹرکٹ ہونے کی ضرورت ہے جتنا ہی لوگوں کو ان سب چیزوں میں آجادی ملی ہوئی ہے اتنا ہی اس کا غلط فائدہ اٹھایا جا رہا ہے